کے اوپر ہی میں بولنے والا ہوں تو ویریے کیا ہے اور کس طرح سے یہ ہمارے جیون میں کام کرتا ہے اور کیسے ہماری جیون کو پرباہیت کرتا ہے اور کہاں سے یہ صحاہ ویریے سکتی کہاں سے آتی ہے تو اس کے بارے میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتانے کا مہت پیاس کروں اور میں نے جو تیاری کریے نشید روپ سے آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ میں نے کچھ باتیں اس میں جوڑنے کا میں نے پریاس کیا ہے تو تو سب سے پہلے میں اس کا جو سابدک ارث ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ویریے کی جو ڈیفنیس ہے اسے کہتے ہیں پسل کاریے میں لگنے والی شکتی ویریے کہلاتی ہے پسل کاریے میں لگنے والی شکتی ویریے کہلاتی ہے یا کہنا چاہیے پنیا آچرن کا جو اتصا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پنیا آچرن کا اتصا اسے بھی ہم ویریے کہتے ہیں تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو شکتی ہے یہ ویری ہے یہ یہ ارجہ یہ یہ کہاں پر رہتے ہیں کیا ہمارے پاس وہ شکتی ہے اور اس سے پہلے ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے کہ کہ کیا دھمکاریے کے لیے ہمیں کیا شکتی کی آہو سکتا ہے اور دھمکاریے ہی نہیں ملک جو عام جیون میں آدمی کام کرتا ہے تو سبھی کاریوں کو کرنے کے لیے یا کہنا چاہیے ہمیشہ ہی آدمی کو ارجہ کی سکتی کی ویریے کی جورت پڑتی ہے بینا سکتی کے یہ سنسار چل نہیں ہی سکتا اس سنسار کو چلانے کے لیے آہ ویریے کی سکتی کی ارجہ کی آہو سکتا پڑتی ہی ہے اب یہ ہے کہ ملک سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سکتی ہے آہ کیا ہمارے پاس وہ سکتی ہے جو کسل کاریے میں لگنے والی کیا ہمارے ہمارے اندر کیا ہر ایک انسان کے اندر وہ سکتی ارجہ ہے کیا تو یہ بھی ایک سوال ہے تو میں چھوٹ چھوٹی آہ باتوں سے شروعات کرنا ہوں جیسے ہمارے ہمارے آہ ہمارے آدھرنیاں جو بھنتیجی ہیں انہوں نے خود ہی کہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو آہ ویری یہ ہے یہ ویری سکتی جو کیا یہ بھاؤناوں پر اولمبیت ہے ملک یہ جو ہماری بھاؤنا ہوتی ہے سکارت بھاؤنا ہوتی ہے اس پر اولمبیت ہے ملک بینا بھاؤناوں کے یہ ارجہ یا سکتی ملتی نہیں ہے اور جب تک ہماری بھاؤنا نہیں ہے تو اس کا ملک بھاؤنا پر کاریے صدی بھی نہیں ہیں کاریے بھی نہیں ہو سکتا تو کہنے کا ملک یہ ہے کہ جیسے ہمیں عام طور پر یہ کہا جائے کہ جیسے چھوٹا موڑا پروشن دینا کسی کو کوئی چیز سمجھانا تو سمجھانا پروشن دینا ہو سکتا ہے کہ یاد کر کے آدمی پروشن دے سکتا ہے تو وہ اتنا کٹھین نہیں جاتا اتنا کٹھین نہیں جاتا جتنا یہ کٹھین کیا جاتا ہے کہ اس کسی بھی ایک اچھی اچھی انگ کو یا کسی بھی جیسے میتہ میتہ ایک بھاؤنا ہے اس کو اپنے آچرن کا حصہ بنانا یا اس کو اپنے آچرن میں implement کر دینا تو یہ بہت کٹھین ہوتا ہے تو آدمی ایک اچھی عادت ڈالنے کے لیے آدمی کا بہت بہت سارا سمجھ جاتا کتنے کتنے سال چلے جاتے ہیں جروری نہیں کہ وہ عادت آپ کو ملک اچھی بھاؤنا ہے آپ کے اندر پنپ جائے یا implement ہو جائے یہ جروری نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی جیسے میں بتایا کرتا ہوں چھوٹی کہانی کا میں سہارا لوں گا تو جب ہی اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے اچھی باتوں کو دھارن کرنے کے بعد ہی صحیح معنی میں ایک اچھا انسان بنتا ہے تو پہلے کے سمجھ میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہی لگنے والا دیش چائنہ ہے تو ہمارے بھارت سے جو بہت بھکویں وہاں پر جائے کرتے تھے دھم پڑھانے کے لیے تو وہاں ایک راجہ ہوتے ہیں چائنہ میں ایک راجہ تھے انہوں نے جب بھارت سے جو بھی بھکشو جائے کرتے تھے ان کا بہت ہی سمبان کیا کرتے تھے وہ سمبان سے ان کو بیٹھایا اور بیٹھانے بعد اس کو اچھی طرح آدھا ستکار کیا کھانا کھلایا اور پھر اس کو سبھا میں لے جایا گیا اور وہاں پر کیونکہ وہ مراجہ تھے وہ کافی دھارمک وقتی تھا ملہب ایک طرح سے دیکھا جائے ملہب بہت دھرم کو جاننے کا نئی نئی بات سیکھنے کا بہت ہی ان کو اچھا لگتا تھا اس لیے بہت بھکو سے انہوں نے پہلا سوال یہ ہی کیا کہ مجھے لمبے چوڑے پروشن نہیں چاہیے آپ جو ہے سار روپ میں بہت دھرم کا ملہب سار روپ میں بہت دھرم کو بتائیے تو انہیں نے تو بھنتے نے اس کو ایک ہی گاتھا گئی بھنتے نے ان کو کہا جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ دھمپالیں کہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسل کرموں کا سنچے کرنا کسل کرموں کو کرتے رہنا اور اے کسل کو سے دور رہنا یہی بہت دھرم کا سار ہے ایسا انہوں نے بتایا تب راجہ نے ان کو کہا ہے کہ یہ یہ جو آپ نے بات بتائیے بھنتے جی یہ تو ایک پانچ سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے اب بھنتے جی نے راجہ کو بتایا یہ مہاراجہ مہاراج آپ کی بات بلکل صحیح ہے ہنڈر ون پرسنٹ صحیح ہے کہ پانچ سال کا بچہ بھی ان تتوں کو سمجھ سکتا ہے لیکن اس کو آچرن میں لانا آچرن میں لانا اسی سال کے ورد کے لیے بھی بہت ہی کٹھن جاتا ہے بہت کٹھن ملو آچرن میں لانا تتوں کو آچرن میں لانا بہت کٹھن جاتا ہے اس لیے جب ہم کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہے اب ڈینک جنو کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ ہمارا کام میں من نہیں لگتا اب ایک کام میں من کیوں نہیں لگتا اس کا ملد ہے کہ آپ ملد آپ کا من من میں وہ سکتی نہیں ہے یا وہ ارجہ نہیں ہے یا آپ کے جو ارجہ آپ کو من کو چاہیے وہ یا وہ بھاؤنا نہیں ہے آپ کے من میں جو کام کرنے کی بھاؤنا اچھا ہونی چاہیے وہ ہے نہیں اس لیے آپ کا کام میں من نہیں لگتا اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ بھاؤنا ہماری کہاں کہاں پر رہتی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا جب تک ہم اپنی ان بھاؤناوں کو نہیں دیکھیں گے تب تک صحیح معنی میں ہمیں یہ پتہ نہیں لے گا کہ ہماری وہ وہ سکتی کہاں پر چھوپی پڑی ہے تو یہ جو سکتی ہماری چھوپی پڑی ہے میں اسی کے بارے میں چرچہ کرنے والا ہوں ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہماری جو مانسک سکتی ہے من کی جو سکتی ہے دنیا میں اس کے برابر طاقتور کوئی چیز ہوتی نہیں من سے طاقتور دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی طاقتور یہ من ہوتا ہے لیکن وہ طاقتور ہمیں دکھائیتے دیتا نہیں تو یہ یہ طاقت کہاں جا رہی ہے تو وہی میں چرچہ کرنے والا ہوں کہ ہماری طاقت کہاں جا رہی ہے یہ ارجہ کہاں ہے تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ یہ جو ہماری جو بہت ساری غلط عادتیں ہوتی ہیں یا کہنا چیئے سنسار سے آ سکتی ہوتی ہے ہماری جاتر ہماری ارجہ سکتی وہاں رہتی ہے میکشمم لوگوں کی سکتی کہاں جاتی ہے جیسے کھانا ہے کھانا کھائیں گے اچھا اچھا کھانا کھائیں گے اچھا کھانا کھانا ہے اچھی طرح سو جائیں گے اور اور جو یا تیسرے سبدوں میں کہنا چیئے جو باقی باتیں سنسار کی باقی باتوں میں اس کا من لگتا ہے جیسے سیکس وغیرہ اس کا من جاتا ہے آدمی کا جنرلی کھانا سیکس اور اسی میں آدمی کا جیون جاتا ہے تو اس میں آدمی کی جو یہ ساری ارجہ ساری ارجہ انہی کاموں میں لگی رہتی ہے تو ایک تو ایک کرنہ تو یہ ہے ملک اسے سانسار آ سکتی بھی کہہ سکتے ہو یا سانسار میں جو کوو بھی سے آ سکتی ملک ایسی ویسے آ سکتی میں آدمی کا من پڑا رہتا ہے جس جس سے نہ خود کا بھلا ہوتا ہے نہ دنیا کا بھلا ہوتا کسی کا بھلا نہیں ہوتا تو ایسے ایسی جگہ ہماری کیا یہ ارجہ لگی ہوتی ہے نمبر دو نمبر دو کہاں پر ہوتی ہے ہماری ارجہ نمبر دو ہماری جو یہ ہمارے نیورن اب نیورنوں کے بارے میں ہم سب جڑانتے ہیں نیورن ہیں بادھا ہیں پانچ سامانی طور پانچ بادھاؤں کو بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے تو جیسے کامچند ہے دھویش ہے آلس ہے چندہ ہے سوہستہ ہے اور سنکا کو سنکا تو ان میں بھی ہماری کیا ان میں بھی ہماری پرجہ جاتی ہے تو کامچند سوابہ ہوئی گیا ہم سب جانتے ہیں کامچند کیا ہوتا ہے یہ سنسار کو پانے کی بھوگنے کی جو آ سکتی ہے اسے کہتے ہیں کامچند اب اس میں پورا سنسار آگیا آگیا ہے سنسار کو بھوگنے کی سنسار کو پانے کی اچھا اب یہ پیسہ ہے پروپرٹی ہے آہ مان اپمان ہے یہ بہت سارا سنسار کی بہت ساری باتیں ہیں اس میں جڑی ہوئی ہیں جس کو پانا آدمی چاہتا ہے تو اب اس میں آدمی کیا ساری ارجہ جاتی ہے اور نمبر دو اس میں جو نمبر دو پہ جو ہمارا بادھایا آتی ہے یا نیوران آتا ہے اسے کہتے ہیں جیسے دویس آنا تو دویس اور کامچند دونوں سگے بھائی ہوتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں سب ہی کیونکہ اگر اچھا ہماری پوری نہیں ہوتی یا اچھا پورتی میں جو سامنے کوئی بادھک ہوتا ہے اس پہ ہماری کیا اس پہ دویس آتا ہے اس پہ گصہ آتا ہے کہ یہ یہ آدمی بادھا بن رہا ہے اگر یہ آدمی نہ ہوتا تو میرا کام بن جاتا تو اس میں کیا ہمارے ہمیں دویس آتا ہے دویس میں بھی بہت ساری ارجہ جاتی ہے بہت ساری ارجہ جاتی ہے آدمی تو دوسری دوسری نمبر پہ یہاں پر ارجہ لگتی ہے تیسرے نمبر پہ ہماری جو ارجہ لگی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آلس تو آلس کا آلس کا ساری آلس مانسی کا آلس تو یہ یہ جو آلس ہوتا ہے آدمی کا تو اس میں کیا ہے کہ یتہاستیتی میں پڑے رہنا ہی کیا یہ آلس ہے جیسے مالو سردی جنہیں اور اپنا لہاپ اوڑے پڑے ہیں گرم کپڑے پہن رکھیں اور بہار نکلنے کو من نہیں کرتا تھند لگے گی اور یہوں بیٹھے بیٹھے چائے پینا سب کچھ کھان بین کرنا پھر ہی پر لیٹ جانا تو اس طرح سے کچھ بھی نہ کرنا یا یتہاستیتی میں پڑے رہنا یہ کیا آلس ہوتا ہے تو یہ آلس بھی ہماری اس آلس میں بھی ہماری بہت ساری ارجہ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے چنتہ اے سوستہ چنتہ اے سوستہ کا مطلب ہوتا ہے ہم سب بھی جانتے ہیں چنتہ اے سوستہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے شریر سے تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن ہمارا من آؤٹ ہوتا ہے ہمارے سریر سے ہمارا من آؤٹ ہوتا ہے وہ کہاں رہتا ہے وہ کل کی چنتہ کرتا ہے وہ گھر کی چنتہ کرتا ہے وہ کاری اس کل کی چنتہ کرتا ہے ایسے مان لو بہت سارے کام آدمی جو آفیس گوئن آدمی ہوتے ہیں ان کا ان کے آہ بڑے لوگ ہوتے ہیں ملد اس کے بوس ہوتے ہیں بوس کو بولا اس نے کہ میں یہ کام کرنے کے بعد ہی گھر جاؤں گا لیکن کام تو ہوا نہیں اور وہ گھر چلا گیا ہے تو گھر پہ جا گے پھر اس کو اس کو چنتہ ستا دی ہے کہ کل میں باز کو کیا جواب دوں گا تو اس طرح کی جو چنتہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں چنتہ ایس وستہ مطلب انہیں شریر سے یہاں بیٹھے ہے کل کی چنتہ ستا رہی ہے میں یا اپنے بچوں کی کیا کر رہے ہوں گے کیا نہیں کر رہے ہوں گے میرے بعد میں وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا اس طرح کی جو چنتہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں چنتہ ایسا ہوتا پہنچوی اور لاسٹ کی جو بادہ ہوتی ہے اسے ہم سب جانتے ہیں اسے کہتے ہیں ملت سنکا کو سنکا ڈاؤ کرنا سندھے کرنا تو یہ سندھے ملت آدمی اپنے اوپر کرتا ہے دوسروں پر کرتا ہے تو سندھے کس طرح کرتا ہے جیسے ماللو بھگوان بographics کی chains پر رکھی کرنے گا ہے وہ جو اللہ چاہتے ہیں ہیں اب کچھ باتیں بتاتے ہیں ان پر بھی اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کو ڈاؤٹ کیسے ہوتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے دھیان کر رہا ہوں میں اتنے سالوں سے کلاہ سٹرین کر رہا ہوں میں نے کئی سارے شیور بھی کیے لیکن پتہ نہیں میرا تو میرا تو وکاس ہوا نہیں میں تو ایجی ٹی جی ہوں کو کچھ فرق پر پڑھا نہیں تو اس طرح کے جو ڈاؤٹ سے دی آتے تو اس میں بھی ہماری بہت ساری ارجہ جاتی ہے تو یہ پانچ جو نیبرانے اس میں ہماری بہت ساری ارجہ جاتی ہے اور نمبر تین پہ جو بتانا چاہوں گا میں ملک بندس ہوئی سکتی بندس سکتی کسے کہتے ہیں سپوز کرو ہم دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں اور آراستے میں ہم نے دیکھا یہ بجار میں چلے گے ہم نے بجار میں گھوم رہے ہیں تو وہاں پر کچھ اچھی چیزیں لگی اور کئی محلاؤں کے پرتی آدمی کا اٹرکسن ہو جاتا ہے وہ کتنی سندر محلہ ہے جا رہی ہے کتنی اچھے ڈریسنگ سینس کتنا بڑھ جاتی ہے تو کسی کسی آدمی کو وہ اچھی لگتی ہے وہ ڈریسنگ سینس اچھا لگتا ہے محلہ اچھے لگتی ہے تو وہ اب اس کے من میں اس طرح کی بھاؤنہ پنپتی ہے کس طرح سے اس کے من میں اس طرح کی غلط دھانہ آجاتی ہے غلط بھاؤنہ آجاتی ہے لیکن وہ بتائے کس کو جو اس کو بھی بتائے گا وہ کہے گا یا کیسی بات کوئی چیز پسند آئے گی اس کو چوری کرنے کا من ہوگیا اس کو یا کسی کو چیٹ کرنے کا من ہوگی اب بتائے کیسے تو اس طرح کی جو سکتی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بندش ہوئی سکتی ہے وہ کیا ہے اندر اندر گھٹتا رہتا ہے لیکن بتا نہیں پاتا تو اب اس کو کیسے بتائے تو ہمارے جو سو بھاوی کہے کہ ہمارے جو چیپٹر بنائے جاتے ہیں ہمارے جو یہ جو ہمارا سنگ ہے ٹی بی ایم جو سنگ ہے بہت میں بہت ہی ایک بہت ہی یونیک سنگ ہے جس میں کیا کہ میتروں کی بھی چیپٹر ہوتے ہیں اور اور جو آرڈر ہوتے ہیں دھمچاری ہوتے ہیں ان کے بھی چیپٹر ہوتے ہیں تو چیپٹر ایک پلیٹ فارم ہے جو اپنی بھاؤناوں کو کرنے کا یہ پلیٹ فارم ملا ہے اپنے مند میں جو بھی آ رہا ہے اس کو ہفتے بھر میں جو بھی آپ نے جہاں دیکھا کیسے گھر میں کیا چل رہا کیسے بات چل رہی ہے تو اس کو وقت کرنے کا وہاں پر کیا ہماری بندیس ہوئی سکتی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ اس سے ہم چھٹکا رہا پا جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو بہت لوگ پریشان رہتے ہیں ان کو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے تو میں نے اکثر دیکھا جیسے ہم نے بینک میں میں نے کام کیا میں اکثر جیسے کیسے میں بیٹھا کرتا تھا تو یہ جو کیسے میں بیٹھا بیٹھتا تھا تو سامنے جو مہلہیں جو اولڈ ایج مہلہیں آتی تھی پینسن لینے کے لیے اور میں ان کو کیول امہ جی کیسی ہو کیولی اتنا بولتا تھا تو اتنا بولتے کے ساتھی وہ جو ہے وہ ساری بات بتایا کرتی تھی میری وہ ایسے کام کرتی ہے میرا بیٹھا ایسے کرتا میرا یہ ساری گھر کے بات بتانے ایک بات وہ پیچھے والے کہتے رہتے ہیں دائنویز لگے رہے ہیں کوئی باہو جی یہ نہیں کی سنتے رہے ہوگے ہمیں جانا ہے تو پھر میں ان کو سمجھاتا ہے کہ کہ اممہ کی بات نہیں سن رہا اممہ کتنے دکھ بھری اپنی کہانی سنا رہا ہے اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے اگر اس نے یہاں پر ہمیں سنا دیا تو آرام سے جا کے سو پائے گی آرام سے اس کا مائنڈ خالی ہو جائے گا تو اس لئے ملک آدمی کو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی دین ہے ہمیں ہمیں چپٹر کے مادم سے اپنی اپنی باتوں کو ویکت کرنا اپنے من میں اپنے من کی بات کہنا تو یہ بہت اچھی بات ہے اسی طرح سے اسی طرح سے بہت ساری مانتائیں ہوتی ہیں بہت ساری مانتائیں جیسے مانتائیں کیسی ہے جیسے جاتی واد تھوک دی گئی ہے جاتی واد ہے دھرم واد ہے انفیریٹی سپریریٹی کمپلیکس تو یہ کیا ہے ان میں ہوتا کچھ نہیں یہ کیوں لے ایسا ہے اگر ان کو آپ سرچ کرو گے بوڑی میں کہاں ملے گی یہ سپریریٹی انفیریٹی کمپلیکس کہاں ملے گا جاتی واد کہاں ملے گا کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ ہمارے من کے من کے اوپر کوپی ہوئی کچھ باتیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جاتی واد سے گرشت ہمارا جو سماج بہت زیادہ گرشت ہے اس لئے ان کو کیا ہے وہ انفیریٹی کمپلیکس سے گرشت رہتا ہے اور جو آدمی انفیریٹی سے گرشت رہتا ہے تو اس کی بہت ساری ارجہ اسی میں لگی رہتی ہے اسی کو میں تو اپنے آپ کو مان لیتا نا کہ میں چھوٹا آدمی ہوں میرے پاس نہ آرٹھی گروپ سے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے راجنیٹک طور سے بھی میری کوئی اپروس نہیں ہے اور دھارمی طور سے ہم اتنے چھوٹے آدمی ہیں تو جب ہی ان ساری باتوں کو مان لیتا ہے تو جو مان لیتا تو اس کی ارجہ کھل نہیں پاتی باہر نہیں نکل پاتی تو اسی میں کیا اس آدمی کا بہت سارا جو ڈول میں ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پاتا تو اس سے اس سے اگلی جو ہے جیسے اگلی جو بات بتاؤں گا میں جہاں سکتی ہماری زیادہ لگی رہتی ہے اسے کہتے ہیں سبدوں کے مادیم سے سبدوں کے مادیم سے ہمیں کیا ہے کہ بہت سے باتیں جیسے لوگ جیسے ہمارا بیہیور دیکھتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یار آپ تو یار بہت ہی زیادہ کنجوس آدمی ہیں انہوں نے دیکھا کہ کہیں خرچ کرنے کی بات ہوئی تو خرچ نہیں کیا تو کہے گا یہ تو بہت کنجوس آدمی ہے آدمی دیکھا یہ تو بہت ہی گسے والا آدمی ہے اسی بات اسے سہنی نہیں ہے گسہ آجاتا ہے بہت زیادہ ہے تو کہے گا کہ تو بہت گسے والا آدمی ہے تو کہہ جو جیسے بول رہا ہے تو اگر آدمی نے اس کو ویسے ہی مان لیا جیسے مان لیا تو بہت کنجوس ہے تو بہت بیکار آدمی ہے بہت آلسی آدمی ہے اب اس نے ایسی مان لیا کہ میں آلسی ہوں دوسروں نے کہا یار وہ بھی ایسی کہہ رہا آلسی ہے وہ بھی ایسی کہہ رہا آلسی ہے تو پھر اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے وہ مان لیتا ہے اور جیسے ہی آدمی یہ مان لیتا ہے کہ میں آلسی آدمی ہوں وہیں پر ہماری ارجہ کا کیا بلوکیج ہونا سرو جاتا ہے ہماری ارجہ ملک ہماری بہت ساری ارجہ وہیں پر لگ جاتی ہے اور اس سے کہا ہے کہ ہمارا وقاس ہمارا جو مانسک وقاس ہے وہ رک جاتا ہے تو یہ تو میں نے کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں کہ ہماری ارجہ کہاں کہاں پر ہے اب اس ارجہ کو ہم بہار کیسے نکالیں جس سے کہ ہم سچارو روپ سے اپنا کام کر سکیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو مانسک ارجہ ہوتی ہے میں نے پہلی بتایا کہ مانسک ارجہ 95% جو ہے یہ ایسی ارجہ مانسک ارجہ ہوتی ہے اور یہ ایسے بھی کہ سکتے ہو سرین کی ارجہ جو ہے آپ کی ملک 10% ہے اور 90% مانسک ارجہ ہے ایسے بھی کہ سکتے ہو تو یہ 90% جو میکسیم ارجہ جو من کی ہوتی ہے اس کو جادہ زیادہ گین کیا جائے تو وہ یہ کہاں کہاں سے کہاں کہاں چھپی پڑی گئے اور کیسے اس کو ہم باہر لائیں تو وہ بتانے والا ہوں میں یہ بہت دھیان سے سننے والی بات ہے تو اس کو باہر لانے کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے ہمارے اندر جو ٹی بی ایم میں ہمارے سنگ میں بتایا گیا ہے کیا ہے بتانے والا ہمارے جب بھی کوئی کلاس ہوتی ہے ہمارے جب بھی کوئی پروشن ہوتا ہے وہاں پر دھیان ضرور آپ کو کرائے جاتا ہے دھیان سکھایا جاتا ہے کرائے جاتا ہے تو دھیان کیا ہے دھیان کے مادہم سے ہماری جو رکی ہوئی ارجہ ہے وہ کھلتی ہے جو ارجہ کا جو بلوکیج ہے وہ کھلتا ہے کیسے ملب آدمی کا من جیسے بھوت کال کی گھٹناوں میں رہتا ہے آدمی کا من بھوشے میں کیا ہونے والا ہے اس میں جاتا ہے لیکن ورطمان میں رہتا نہیں ورطمان میں آدمی کا من یہ دی رہے گا تو سواب ہوئے کہ اس کی جو ارجہ ہے وہ برابر اس کو ملتی رہے گی اس کو برابر ارجہ ملے گی ایک چیز میں ابھی تھوڑی انبھو کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ارجہ ہے آدمی کے اندر یہ جنرلیٹ کیسے ہوتی ہے یہ پیدا کیسے ہوتی ہے تو اب آپ سوچو گے ارجہ کیسے جنرلیٹ ہوتی ہے یہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے لیکن میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ ارجہ جنرلیٹ کیسے ہوتی ہے آدمی کے اندر یہ جو ارجہ جنرلیٹ ہوتی ہے جیسے ہمارے لوگ یہ ہماری جو ویدنا ہوتی ہے نا ویدنا کا جنم کیسے ہوتا ہے اسپرس سے ہوتا ہے اب جیسے ہمارا بوڑی کا اسپرس ہمارے جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں اور وہاں سے اس پرس کے ساتھ ہی ہمارے باڈی میں کیا ویدنا محسوس ہوتی ہے ہم جانتے ہیں ایک ایک سکت ویدنا اور ایک ہوتی ہے کٹست ویدنا اب یہ جو دکھت ویدنا ہے وہ بھی ہمارے کام کی نہیں ہیں اس میں بھی ہماری اُرجہ جاتی ہے وہ یہ دکھ محسوس کر رہتا ہے میرے سرین میں دکھ ہو رہا نیچے بیٹھنے دکھ ہو رہا میرے پیروں میں دکھ ہو رہا ہے تو اسے کیا ہے وہ دکھت ویدنا ہوتی ہے اور سکھت ویدنا کیسی ہے سکھت ویدنا میں بھی آدمی کی ارجہ کتنی زیادہ پنپتی نہیں ہے سکھت ویدنا مجھے بہت آرام لگ رہا تو کیونہ آرام ہی لگ رہا لیکن جو ارجہ کا جو جنریشن ہے وہ نہیں ہو رہا تو ارجہ کا جنریشن ہوتا ہی کب ہوتا ہے جب آپ کی تٹست ویدنا ہوتی ہے نہ دکھ محسوس کر رہے ہو نہ سکھ محسوس کر رہے ہو تو اس میں کیا ہے آپ کی ارجہ کا جنریشن ہوتا ہے ارجہ باڈی میں جنریشن ہوتی ہے اب میں نے یہ ایک نئی بات بتائی کہ ارجہ آپ کے اندر پیدا کیسے ہوگی تو یہ اسپرس سے آپ کے اندر جو اسپرس ہونے کے بعد جو ویدنا آتی ہے اور ویدنا بھی تٹست ویدنا اس سے ہمارے سرین میں ارجہ جنریشن ہوتی ہے تو ایک دو بات یہ بتائیں ایک دھیان سادنا کے مادیم سے ہمارا من جو بھوت کال میں یا بھوششے میں رہتا ہے وہ ورطمان میں رہنے پرارم ہو جاتا ہے تو ورطمان میں جیسے ہمارا من آئے گا تو نشید روپ سے یہ جو ہے ہماری جو ارجہ ہے من کی ارجہ آرام سے ہمیں مل پائے گی ہم بہت ہی زیادہ اتصاہیت رہیں گے بہت زیادہ ویریوان بنیں گے ہمیں جیسے بہت سارے آدمیوں کے بیچار آتے ہیں بادہ ہم بیچار آتے ہیں دیان کریں گے یا تو سانساری بادہوں میں ہمارا من جاتا ہے سانساری آسکتی رہتی ہے یا بیچار جاتے ہیں تو ہمیں بیچاروں پر یا کچھ بھی جو دکھت بریدنا آرہی ہیں اس پر کام کرنا نہیں آتا جس سے کہ ہمیں جو آسانی سے جو ارجہ ہے سکتی وہ ہمیں مل نہیں پاتے ہیں اس پر کام کرنا کیسے آنا چاہیے اسے ہمیں ساکشی بھاہو سے دیکھنا آنا چاہیے جیسے ہم ہمارے اندر بہت سارے چلتے ہیں تو مشراہ کو ہم کیا ہے جھے جہاں بھوتکار کا کوئی بھوچار آیا بہت سارے بھوتکار کی گھٹنی ہی ہمارے جیون پہ ہر ایک آدمی کے جیون پہ جیون میں آتی ہیں تو کوئی بھی پرانی بات یاد آئی تو پرانی بات یاد آتے کے ساتھ ہی ہم کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس گھٹنہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں اور جیسی وہ گھٹنا کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں تو ہمارا من کو另外 دقلے یہ جاتے ہیں اس ایسا نہیں کرنا ہمیں جو وہ ویچار آ رہا ہے پرانی گھٹنا کا اس کو نہ اس کو کوئی بھی پرتکریہ نہیں دینی ریاکشن نہیں دینا نہ تو یہ دینا ریاکشن کی وہ مجھے اس نے مجھے ایسا کہا تھا تو وہ دویس آئے گا ریاکشن آئے گا اس کو کیونے ساکشی بھاو سے دیکھنا ہے ہاں یہ آ رہی ہے آ رہی ہے دیکھتے رہو دیکھتے آ رہی ہے اس کے ساتھ جانا نہیں ہے وہ اپنے آپ ہی چلا جائے گا وہ ویچار اپنے آپ ہی چلا جائے تو اس طرح سے آدمی کو دیکھنے آنا چاہیے آدمی دینا ایسی جو آدمی کو جو painful آدمی کی کچھ باتیں ہوتی ہیں body میں pain ہوتا ہے تو اس pain کو بھی ہم کیا ہم سہتے ہیں سہن کرتے ہیں سہن کرتے ہیں بھلا body میں pain ہو رہا تو ہم کہیں گے میرے body میں میرے سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا بہت زیادہ pain ہو رہا اور اور موکوں کو ایسے بنا لے گا جیسے واسطہ بہت دکھی ہو تو جو آدمی ایسے اس کو دکھ کو سہے گا تو دکھ کیا اور زیادہ بڑھے گا اور زیادہ بڑھے گا تو ہمیں اس دکھ کو بھی ساکشی بھاؤ سے دیکھنا آنا چاہیے تو جیسے ہمیں ساکشی بھاؤ سے ہم بیچاروں کو دیکھتے ہیں ایسی دکھ کو ہم کیا ہم دکھ کو بھی ساکشی بھاؤ سے دیکھتے ہیں یدی ہمیں آ جاتا اس کا ابھیاس ہو جاتا ہے تو نشی تروح سے جو ہماری جو بیدنا جو تٹست بیدنا ہے اس میں وہ کنورٹ ہو سکتا ہے اور جیسی تٹست بیدنا میں ہمارا کنورٹ ہو جائے گی ہماری بیدنا تو وہ ارجہ جو جنرلیٹ ہونا سکتا ہو جائے گی ایسا میرا ماننا ہے یہ میرا پرسنل ماننا ہے ارجہ جنرلیٹ کیسے ہوتی ہے تو میں نے کہیں سے پڑھا نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں میں آپ کو انبھاؤ کی بات بتا رہا ہوں ایسے ہی جنرلیٹ ہوتی ہے بوڈی میں جنرلیٹ ہوتی ہے آدمی کو ایسے ہوتی ہے نمبر دو یہ تو میں نے دھیان کی کچھ باتیں بتائیے نمبر دو پر ہماری کیسے ہوتی ہے ارجہ کو کیسے لیا جائے اویرنیس کا ابھیاس کرو جاگ رکھتا کا جیسے ہمیں اسمرتی پڑھا ہیاتے ہیں جیسے کائنو ستی یہ ہے کائنو ستی ہو گیا ویدانو ستی ہو گیا چتانو ستی ہو گیا دھمانو ستی ہو گیا تو اس کے بارے میں کیوں ٹائم میرے پاس کام ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں تو اس اویرنیس کے بارے میں ہمیں ضرور ابھیاس کرنا چاہیے اویرنیس کے بارے میں آپ جب ابھیاس کرو گے تو وہ آپ کو ورطمان میں جینے کا کیا ہے ابھیاس کراتی ہے نمبر تین نمبر تین کیا ہے کہ ہمیں چار جو مہا پریاس ہوتے ہیں چار مہا پریاس کے دورہ جو سمک ویام کے دورہ دو پوجیٹیو دو نیگٹیو ہمارے اندر جو پوجیٹیو باتیں ہیں ابھی ہیں اس کو بڑھانا چاہیے اور جو پوجیٹیو باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں اس کو ہمیں جنریٹ کرنا چاہیے ایسی جو نیگٹیو کچھ باتیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں گلت ہیبٹس ہیں ان کو کیا نکالنا چاہیے گلت ہیبٹس کو نکالنا چاہیے اور جو گلت عادتیں ہمارے اندر آنے والی ہیں تو ان کو ان کو بہاری روک دینا چاہیے تو اس طرح سے یہ چار مہا پریاس ہوتے ہیں جو سمک ویام کے دورہ ہمیں بتایا جاتا ہے تو اس سے بھی ہماری ارجہ کیا ہے ہماری ارجہ ہمارے پاس جنرلٹ ہوتی ہے ہمارے پاس رہتی ہے نمبر چار ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے ہیلپنگ نیچر بننا چاہیے ہمیں ہم یقی ہیلپنگ نیچر بنیں گے تو نشری روح سے دوسرے کو سکھ ملے گا ہم دوسروں کی مدد کریں گے دوسروں کو سکھ ملے گا اور جیسے بھی دکھی آدمی کو آپ سکھ ہی بناوگے تو آپ کو آپ کا من بھی بہت ہی خوش ہو جائے گا آپ کا من بھی بہت ہی سکھی ہو جائے گا تو اس طرح سے آدمی کی جو ارجہ ہے وہ اور بھی زیادہ ہے آپ کی ارجہ بڑھ جائے گی آپ کی بھاؤنا مدد میتہ بھاؤنا کا وکاس ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کرنے سے اور ایک اور لاشٹ میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا سکارات مخت سبدوں کے مادیم سے جیسے ہم میتہ بھاؤنا کرتے ہیں میتہ بھاؤنا جیسے ہم چار سینڈنس بولتے ہیں میں سکھی ہو رہا ہوں میں پرسنچت ہو رہا ہوں میں سوست ہو رہا ہوں اور میرا وکاس ہو رہا ہے ایسی جی چار سینڈنس ہیں اس کو سبدوں میں نہ بول کر کے اسے کیا ہے کہ من سے بولنا ہے من سے ہم کنٹ سے نہ بول کر کے ہم جیویہ سے نہ بول کر کے من سے بولنے کا پریاز کرنا ہے تو من سے جیسے بولو گے تو وہ بھاؤناوں کے ساتھ آئے گا بھاؤناوں کے ساتھ اور یہی تو ہمیں کرنا ہے بھاؤناوں کے ساتھ جب ہم بولنگے تو اس سے جلدے کیا ہماری بھاؤنایں سکاراتمک بنیں گے پوزیٹیو بھاؤنا بنیں گے اور یہی ہم چاہتے ہیں سکاراتمک آدمی بنے جو آدمی سکاراتمک بن جاتا ہے اس کے پاس ہمیشہ ارجاوان رہتا ہے ہمیشہ اس کے پاس اتنی ارجا رہتی ہے وہ کسی بھی ٹیم اسے جگہ لو کسی بھی ٹیم کام کرا لو کسی بھی ٹیم کچھ بھی کہہ لو تو وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے ہمیشہ تیار ایسا سکاراتمک آدمی ہمیشہ تیار رہتا ہے کام کرنے کے لئے اور وہ کبھی تھکتا نہیں ہے اس کا سیدھا سب سے بڑا ہے جولنٹ ادھرنہ ہمارے بابا صاحب ہیں بابا صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ بابا صاحب کے پاس کتنی ارجا تھی کتنی شکاراتمک ار جاتی اتنے پورے بھارت میں ناکاراتمک تا جھیلتے ہوئے اتنے اتنے سارے ویلن لوگوں کو جھیلتے ہوئے پھر بھی وہ لوگ ملہ ان کا کوئی پرتکار نہیں دیتے تھے بابا صاحب ان کو ریاکشن نہیں دیتے تھے وہ سوچتے تھے ان کو سمجھداری نہیں ہے ان کو عقل نہیں ہے اور وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے تو ایسا ایسا جو یا ایسی پرسنلٹی آدمی کی تب ہی بن سکتی ہے جو آدمی بہتی سکاراتمک ہوتا ہے بہتی پوزیٹی ہوتا ہے تو یہ میں نے یہ کچھ باتیں ایسی بتانے کا میں نے پریاس کیا کہ یہ سکاراتمک بھاؤناؤں کا وکاس کرنے کے لیے ارجا کو گین کرنے کے لیے یا ویریے کا ویریے کو بڑھانے کے لیے ملہب یہ کچھ باتیں دھیان کرنا اسمرتی کا سراو کرنا چار مہا پریاس کرنا دوسروں کی مدد کرنا اور سکاراتمک سبدوں کے دوارہ اپنے ملت سکاراتمک ہوتا کو بڑھانا تو یہاں سے ایسی ہی دی ہم ابھیاز کریں گے تو ہمیں یہ آسانی سے یہ ساری ارجا ہمیں بل سکتی ہے بہت آسانی سے بل سکتی ہے تو میرا کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو میری بھیری ہے یہ جو ہماری ارجا ہے اس کے بینا سنسار چلتا نہیں ہے ہم بھی نہیں چلتے ہمیں بھی ہمیں سے چلنے کے لیے کھانے کے لیے ہر سمیں ارجا چاہیے تو یہ آج کی جو ٹاکیں واسطہ میں دیکھا جائے بہت ہی مہتپون ہیں بہت مہتپون ہیں کیونکہ ہمارے اندر جو ارجا ہے بہت ارجا ہے لیکن ارجا کا سروت ہم نے کیا ہے وہ چھپا رکھا ہے ہمیں پتا نہیں ہے اسے جگاتے نہیں ہیں دھیر دھیرے ہم اس طرح پریاس کر کے ہماری ارجا کہاں چھپی ہوئی ہے جیسے میں نے پہلے بتانے کا پریاس کیا ہمارے سانسارک آسکتی میں ہم حسے رہتے ہیں وہاں ہماری ارجا لگی رہتی ہے یہ پانچوں نیورن ہیں وہاں پر ہماری ارجا لگی پڑی رہتی ہے اور جو بندس باتیں ہیں جو جو ایکسل بیچار ہمارے اندر چل رہا کرنے کے لیے تو اس کو ہم ویکش نہیں کر پاتے وہ ہمیں وہاں بھی بہت ساری ارجا لگی رہتی ہے بہت ساری مانتہ ہے ہمارے پر تھوپی جاتی ہے جاتی واد دھرمواد کی قرآن اور بہت ساری شبدوں کے محادم سے بہت ساری ایسے تم تو ایسے ہو تم تو ایسے ہو کر کے آدمی وہ مان لیتا ہے تو یہ سب باتیں میں نے بتانے کا ملک کہاں پر ارجا چھپی پڑی ہے کیسے اس کو گیل کیا جاتا ہے یہ میں نے بتانے کا آپ لوگوں کو پریاس کیا ہے اور آپ لوگوں نے یہی پہ میں سمات کرتا ہوں بہت سندر پادرین دھمچاری بھی ملپری جی آپ نے آج بھیر پارمیتا کے بارے میں اتنا کم سمیں میں اتنا مہتپون پروچن دیا بہت ہی اچھا لگا بہت ہی بہت کچھ حاصل ہوا آپ نے جو بتائی کیے جو بیر ہے یہ جو ارجا ہے ہماری مانسک ارجا ملپ کہاں ملپ نسٹ کہاں ہماری نسٹ ہوتی ہے کہاں آہ